تمام دوستوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو ہیلتی جنیل میں میں عبدالشفیق خان رائی پوچھتگر سے آپ تمام دوستوں کا استقبال کرتا ہوں اللہ آپ لوگ خیر وافیت کے ساتھ صحت مند رکھے اسی دعا کے ساتھ میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نسکہ پیش کرنے جا رہا ہوں بس آپ لوگ ویڈیو کو پورا دیکھیں سمجھیں اور میرے بتائے ہوئے نسکے پر عمل کریں اور دوسروں کو یہ فائدہ پہنچانے کے لیے ویڈیو کو شیئر کر دیں لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ دوسرے بھی فائدہ اٹھا سکیں تو دوستو یہ میرا جو آج کا نسکہ ہے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے جو کسی دعا سے ٹھیک نہیں ہو رہا آپ ترے ترے کے پین کلر کھا رہے ہیں لیکن جب تک آپ کو دعاوں کا اثر رہتا ہے ریلیف ملتا ہے اور جیسی دعاوں کا جو اثر ہے نسہ ہے وہ چالو ہو جاتا ہے جیسی اترا تو انساءاللہ اس نسکے سے آپ وہ اپنی باڈی میں نہیں دیکھیں گے مسلسل اگر آپ نے دو سے چار ماہ یا چھ ماہ کورس کے ساتھ کھا لیے تو آپ کا جو کسی دعا سے مسئلہ حل نہیں ہوا آپ نے کتنے ہی ڈاکٹروں کو کتنے ہی حکیموں کو کتنے ہی ویدوں کو دکھا لیے لیکن آپ کا درد نہیں جا رہا جب تک دوہ کھاتے ہیں تب تک آپ کو ریلیف رہتا ہے لیکن انساءاللہ اس نسکے سے آپ کے باڈی میں جو درد رہتا ہے ہمیشہ کے لیے الویدہ لے لے گا اور اس کی چھٹی ہو جائے گی اور آپ کا جس درد سے آجاد ہو جائے گا تو نسکہ بہت ہی آسان ہے میں نسکے کی طرف آؤں اس سے پہلے بس پرہیچ بتانا چاہوں گا جن کو یہ مسئلہ ہے درد کا تو وہ کھٹی تلی چیزیں زیادہ تیل مسائلے والی چیزیں چامل بیگن بھنڈی مٹن چکن انڈا وغیرہ نہ استعمال کریں اگر نہیں کنٹرول ہو رہا تو بڑے کبھی گوست نہ کھائیں اور دوسری چیز اگر کنٹرول نہیں ہو رہا مٹن یا چکن کھانے کی زیادہ آ دی ہیں تو دیسی مرگی یا مرگے کا گوست لے کے تھوڑا سا کھا لیں مچھلی بھی چل سکتی ہے اب آتا ہوں میں نسکے کی طرف تو کرنا یوں ہے کہ آپ نے صرف تین چیزیں لینی ہے اور یہ نسکے صرف تین چیزوں تین آج جاؤں پر ہے زیادہ مہنگا نہیں ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل نہ سکے آپ کو آسانی کے ساتھ پنسار دکان میں یہ تینوں چیزیں مل جائیں گی تو آپ نے لینا کیا ہے میں بتا دیتا ہوں آپ نے سو گرام اشغندہ ناغوری یعنی اشغند لینا ہے سو گرام اور پسا ہوا بجاس نہیں لینا لکڑی لینی ہے اس کی لکڑی ایک دم پتلی نہ ہو موٹی لکڑی لینی ہے لکڑی میں سراغ اگرہ نہ ہو شرط یہ ہے اگر سراغ ہے یا گھن لگ گیا ہے کیڑا لگ گیا ہے تو وہ اثر نہیں کرے گی تو آپ نے سو گرام اشغندہ لینا ہے دوسری چیز ہے آپ نے سو گرام بلیک پیپر یعنی کالی مرچ لینی ہے کالی مرچ مرہ ہوا دانا نہ ہو ایک دم بہترین فس کلاس دانا ہو اور بڑا ہو اور یہ دیکھ لیں کیا ہے آج کے دور میں صرف پیسے کی لالچ میں لوگ کالی مرچ میں کلر بلیک کلر چڑھاتے ہیں اس کو کالا دکھانے کے لیے تو آپ نے یہ گوھر کرنا ہے کہ اس میں کلر کلر نہ ہو اور ایک دم ساف ستری کالی مرچ لیں اور تیسری چیز ہے سرنجان شیری یہ اس میں کوئی لوکل کوئی وہ نہیں صرف یہ آپ نے لینا ہے کہ ایک دم بہترین جو دانا ہے وہ لینا ہے کوئی بھی مرہ ہوا دانا یا کالا دانا نہیں لینا سستا آئٹم ہے بہت آسانی آپ کو مل جائے گا تو یہ تین چیزیں آپ نے لینی ہے سو سو گرام تینوں چیزیں لے لیجئے اس کے بعد آپ نے تینوں چیزوں کا الگ الگ پہلے ساف کر لیں ان کو جتنا بھی اس میں کچھرا یا گردو گوار ہے اس کو اچھی طرح ساف کر لیں تینوں چیزوں کو الگ الگ پاودر بنا لیں اور کپڑ چھن کریں کپڑے سے چھان لیں اس کے بعد ایک چیز کا وجن کریں جتنا ایک چیز کا وجن ہے یعنی اگر نبے گرام بچتا تو نبے نبے گرام دونوں چیزوں کا تینوں چیزوں کو نبے نبے گرام وہ کر کے اس کو اچھی طرح ملائیں ملانے کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹی چینے کے پرابر یا بلیک پیپر کالی مرشی کے پرابر گولیاں بنا لیں جیسا کہ یہ میں نے بنا کے رکھی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس طریقے سے یہ گولیاں آپ نے تیار کرنی ہے جال دیں گا تو یہ بیکار ہو جائے گا تھوڑا یہ جوار کے آٹے کی طرح بنے گا جیسے جوار کے آٹے کو کافی دیر گننا پڑتا ہے تب اس میں وہ لبا پیدا ہوتا ہے تو اس طریقے سے اس کو گنتے رہیں تو یہ گولی بنانے کے قابل ہو جائے گا تو آپ جو میں نے گولیاں دکھائیں اتنی اتنی گولیاں بنا لیں اور دوسری چیز جب بھی گولیاں بنانے بیٹھے تو ہاتھ کو سابون سے یا ہینڈ واس سے اچھی طرح دھولیں اور نہیں دھولیں تو دوسری چیز تو پولیتھن جو گلب جاتے ہیں ان کو پہن کی گولیاں بنائیں تو بہتر رہے گا چنے کے دیسی چنے کے برابر یا کالی مرچ کے برابر یا دیسی چنے سے چھوٹی گولیاں بنا لیں اب استعمال اس طریقے سے کرنا ہے جن کے باڈی میں جسم میں اکثر ہمیشہ درد رہتا ہے تو ایک گولی صبح ناستے سے دس پندر منٹ پہلے لے لیں اسی طرح دوپہر میں اسی طریقے شام کو اگر نہیں ہے تو کھانا کھانے کی دس پندر منٹ بعد لے سکتے ہیں اگر زیادہ درد ہے تو دو دو گولی ہفتہ دس دن لے لیں اور دوسری چیز باج اوقات کیا ہوتا ہے آپ جب دوائے چالو کرتے ہیں تو آپ کو جب باڈی میں اثر نہیں دکھتا درد پر تو آپ دیسی چیزیں بند کر دیتے ہیں یہ آپ لوگوں کی بھولے بھائی یوں اور میری بہنوں میری ماں یہ دیسی چیزیں ہیں لیٹ دیر سے باڈی پہ اثر کرتی ہیں بیس پچیس دن یا پندر دن کے بعد یہ آپ کے باڈی میں جو گندے چیزیں جمع ہیں بلڈ کو صفائی کرتی ہیں اس کے بعد جو گندے جمع ہوئے ٹاکسنوں ان کو باہر کرتی ہیں اس کے بعد پھر یہ اپنا اثر دکھانا چالو کرتی ہیں تو آپ مایوس ہو کے نہ کریں مسلسل دو ماہ تین ماہ چار ماہ چھے ماہ بھی لگیں تو آپ اس کو مسلسل استعمال کریے آپ کا کسی بھی طرح کا درد ہے جوڑوں کا درد ہے گھٹیا کا ہے اور دگر درد ہیں انساءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو اس سے مسئلہ وہ حل ہو جائے گا تو دوستو یہ میرا آج کا نسکہ تھا اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ چھٹاً جبز جب سے آج